مدنی مٹھے منٹار تو مدنی مٹھے منٹار تو نبیان دے سین سردار تو سونے دے ہر ہر یار تو قربان جاوا میں مدنی مٹھے منٹار تو نبیان دے سین سردار تو مدنی مٹھے منٹار تو نبیان دے سین سردار تو مدنی مٹھے منٹار تو نبیانت سن سردار تو سونے دے ہر حر یار تو قربان جاہاں میں مدنی مٹھے منتار تو نبیانت سن سردار تو سونے دے ہر حر یار تو قربان جاوہاں میں ستے کی جائے ستی آرہ تو فاروق جائے جل آرہ تو عثمان دیکھر آرہ تو قربان جاوہاں میں قربان جاوہاں میں قربان جاوہاں میں ستے کی دے قربانیاں دے حدر کوئی انداری ہے اے عامنا دے لانا دل برد مارا مرا دے اے عامنا دے لانا دل برد مارا مرا دے ہر جائے تا پہلا نمبر ہے پو بکر ہے جی قدر ہر جائے تا پہلا نمبر ہے پو بکر ہے جی قدر ہے تے قدرتے پیار تو قربان جاوہاں میں 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے معزز دوستو جس ٹیم میں نے بیان ختم کرنا تھا ساڑھے چار بجے اس سے بھی پانچ منٹ اوپر ہو چکے ہیں میرا ٹائم ساڑھے تین سے ساڑھے چار تھا اور میں آپ کے سامنے ساڑھے چار سے بات شروع کر رہا ہوں اگر اس ٹائم میں نماز اثر ہم پڑھ لیں بیان سننا ہے تو پھر اثر کے بعد ورنہ اثر میں لیٹ نہیں کر سکتا جامع ترمزی جلد نمبر دو حدیث پاک موجود ہے منافق کی نماز ہے جو اثر لیٹ کر کے پڑھتا ہے ہم مسلمان ہیں میں اثر کی نماز لیٹ نہیں کر سکتا لہٰذا مجھ سے آپ اگلا سپارہ سننے والی بات بھول جائیں میں اگلی آیت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں آپ اگلا سپارہ کہتے ہیں میں نے بیان صرف اس سفر اس بیان کے لیے کیا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے نا آپ مجھے ساڑھے چار پانچ بجے بٹھاتے ہیں میں گھر سے جمعہ پڑھا کے چلتا ہماری گاڑی الحمدللہ ایک سو اسی ایک سو ستر پہ چلتی ہے فرشتوں کے ہزار پہ چلتی ہے میں آپ کے پاس پہنچ کے دکھاتا ٹائم کہتے کسے ہیں لیکن آپ لیٹ تو نہ کریں نا آپ مجھے ساڑھے چار کہتے ہیں میں ساڑھے چار کی ترتیب پہ آتا ہے آپ نے ساڑھے تین فرمایا اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اب چار بجھ کر پینتیس منٹوں چکے ہیں نہ میں نے علمی بیان کرنا ہے نفس تفصیلی بیان کرنا ہے نہ کوئی اور بیان ایک آیت پڑھ رہی ہے اس کا ترجمہ سنیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں نماز پہ اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے نماز فرض ہے اور جلسہ مستحب ہے میں ان سے نراز نہیں ہوں ان حضرات کے مہمان ہیں ان کی مجبوری ہے وہ ٹائم دیں گے میری چاہت یہ تھی کہ میں نماز اثر پڑھ کے بات کروں میں نے ان کو حضرات کو کہا کہ اگر آپ نے اتنے لیٹ کرنا ہے توجہ تو آپ نے اتنا لیٹ فرمانا ہے تو آپ نماز اثر کے بعد بات فرما لیں تو ٹائم اتنا نہیں ہونا چاہیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس آیت کا مطلب سمدھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا اے ہمارے پیغمبر جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو مسلمان ہیں فَقُلْ سَلَامُنَا عَلَيْكُمْ آپ انہیں فرمائیں اللہ آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ رب نے تم مسلمانوں کے لئے اپنے لئے تم مسلمانوں کے اوپر اپنے لئے رحمت لکھ دی ہے میرے دوستو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اتری ہے اور رسول اللہ کے پاس جو مسلمان جاتا ہے اس کو اللہ کے رسول سے سلامتی کا پیغام ملتا ہے اللہ رب العزت آپ کو رسول اللہ کی دربار میں لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے جب آپ روز رسول پر جائیں تو وہاں صلات و سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر کے ایک بار کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لیا کرو تاکہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے کلمہ اسلام پڑھیں گے تو آپ کے کلمہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کے گواہ ہو جائیں گے ابو طالب فوت ہو رہے تھے اللہ کے رسول اس کے پاس گئے تو حضر پاک نے فرمایا ابو طالب میرے کان میں کلمہ پڑھ لے میں ایک گواہ تیرے ایمان کے لیے بھولی ہے نا میں ایک گواہ تیرے ایمان کے لیے کافی ہوں وہ اس ایک گواہی پر اس کی ایمان کا فیصلہ ہو جاتا تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جائیں یہ میری بات نہیں ہے یہ شیخ التفسیر امام الحدہ مولانا احمد للاہوری رحمہ اللہ کا جملہ نکل کر رہا ہوں ان کے سامنے مواجہ شریف پر مدینہ پاک میں کلمہ تیبہ پڑھ کے اللہ کے رسول کو ایمان کا گواہ بنائیں اور کسی چیز پہ کم از کم گواہوں کی تعداد دو ہے کم از کم دو ہیں ٹھیک ہے وہ دو گواہوں کا قورم آپ کا روزہ نبوی میں پورا ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ساتھ ہیں اگر روزہ اقدس پہ آپ نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا آپ کے ایمان کی گواہی رسول اللہ سے آئے گی تصدیق شیخین سے آئے گی آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکے گا آپ ناجی بن کے قیامت میں سینہ اٹھا کے جائیں گے اور جب مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پہ آتا ہے جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو رسول اللہ سخی ہیں حضور پاک کنجوس نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخل قریب سے بھی نہیں گزرا اللہ کے رسول کا وہ سخاوت کا وصف آج تک برقرار ہے جو اس دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اللہ آپ کو روزہ نبوی پہ لے جائے حضور پاک کے روزے پہ ٹھہریں دائیں طرف دو شعر لکھے ہوئے ہیں بائیں طرف دو اشعار لکھے ہوئے ہیں اور یہ حضور کے روزے پہ ہیں کوئی یہ نہ کہے شعروں سے کیا دلیل لیتے ہیں سنو میں اسی لئے روزہ نبوی کے شعروں سے دلیل لے رہا ہوں اس کی وجہ موت امام مالک میں حضور پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصار اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہم لا تجع القبری وسن یعبد میرے اللہ یہودی عیسائیوں پہ فٹکار بھیج جب ان کا نبی فوت ہوتا وہ ان کی قبر پہ سجدہ کیا کرتے میرے مولا میں تجھ سے دعا مانتا ہوں میری قبر پہ شرک نہ ہو میرے دوستو خانے وال کے مسلمانو کبیر والا کے غیرت مند دوستو رسول اللہ کہ یہ دعا مقبول ہے حضور کے روزے پہ شرک نہیں ہوتا رسول اللہ کے روزے پہ شرک نہیں ہوتا حضور کے روزے پہ جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ حقیقت لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکدس پہ دائیں طرف پہ دو شیریں دو بائیں طرف پہ ہیں اے وہ پاک ذات جس کے دفن ہونے سے یہ جگہ بھی پاکوں کی امام بند ہے یہ ٹیلے یہ زمین کی جگہ یہ زمین کے ٹکڑے دنیا کے ٹکڑوں پر فخر کرنے لگے اے تم کیسی زمین کے ٹکڑے ہو ہم وہ زمین کا حصہ ہے ہمارے اندر امام الانبیاء موجود ہے نفس الفداء لکبر انت ساکنہو اے اللہ کے رسول میری جان قربان آپ کی اس قبر پہ جس میں آپ زندہ تشریف فرما ہیں جیسے آپ دنیا میں سخی تھے آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ برقرار ہے میرے دوستو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جاؤ تو آپ کو حضور کی طرف سے سلامی بھی ملے گی کیوں اللہ کا حکم ہے جب مسلمان آپ کے پاس آئے اسے اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیں اور بتائیں تمہارے رب نے تمہارے لئے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے رحمت لکھ دی ہے شفقت لکھ دی ہے پیار لکھ دیا ہے یہ اللہ نے تیہ کیا ہے یہ آپ کو مدینہ منورہ میں آپ کے پہنچنے پر آپ کو سلامی ملے گی حضرت مولانا علیہ السدلوی رحمت اللہ علیہ دانی تبلیغی جماعت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی حرمین جاتا ہوں پہلے مدینہ پاک جاتا ہوں یہاں پر دعائیں مانگ کے رسول اللہ کے سامنے سلام پڑھ کے کل میں تیبائی قرار کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کے پھر اللہ کے گھر مو دکھانے جاتا ہوں اور جب آپ بیت اللہ شریف جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے بیت اللہ بھی آپ کے لئے مغفرت کا اعلان کر رہا ہوگا بیت اللہ یہ کہ اوپر یہ آیت اس کے غلاف پر یہ کندہ لکھی ہوئی موجود ہے اللہ فرماتے ہیں سنو وہ لوگو کہتے ہو مری زندگی گناہوں میں گزر گئی او یظلم نفسہ یا ہم نے غلطیاں کر لیں اے اللہ ہم نے تیرینہ فرمانیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھائے شریعت کی مخالفت کی اللہ جانے میں کی یا انجانے میں کی میرے مولا ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی پھر ہمارا دل اقرار کر رہا ہے سم یستغفر اللہ ہمارا دل کہہ رہا ہے مولا غلطی ہو گئی دل گواہی دے رہا ہے اللہ ہم سے یہ کام غلط ہوا ہمیں معاف کر دے اے اللہ اگر میں گناہگار ہوں تیرا نام برحیم ہے میں خطاکار ہوں تجھے بھی رحمان کہتے ہیں میرے مولا تو نے مسلمان کی معافی کو قبول کر رہا ہے سم یستغفر اللہ وہ بندہ معافی مانگ لے اللہ کا قرآن کہتا ہے بیت اللہ کے غلاف پر لکھا ہوا ہے یجد اللہ غفور الرحیم یہ رب کے پاس آئے گا اللہ کو غفور بھی پائے گا اللہ کو رحیم بھی پائے گا غفور کا معنی اللہ اس کے گناہ بخشیں گے رحیم کمانا اللہ مزید نعمتیں دیں گے دنیا میں کسی سے غلطی ہو جائے لوگ معاف کر کے اس کی غلطی بھولتے نہیں ہیں آگے ایسا ان کیا کریں گے میرے مولا کی ذات وہ نہیں ہیں اللہ رب العزت کا معاملہ وہ نہیں ہیں یجد اللہ غفور الرحیم اللہ غلطی بھی معاف کرتے ہیں آئندہ کے زندگی پر رحمت بھی کر دیتے ہیں فرمایا غلطی ہو گئی او یسلم نفسا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے سم یستغفر اللہ ایک وقت آیا تیرے دل نے اس بات کا اقرار کیا ایک وقت آیا تیرے دل نے گواہی دی مولا غلطی ہو گئی کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے اے آدم کے اولاد تُو میری مخلوق ہے میں نے تجھے پیدا کیا میں تیرے معاملات معاشرات تمدنات کو جانتا ہوں لیکن یاد رکھنا اگر تُو نے اتنی بھی نافرمانیاں اپنے سر پہ اٹھا لیں کہ وہ آسمان کی نوک تک پہنچ گئی زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی لیکن ایک وقت آیا تیرے دل میں غفلت کھٹی تیرے دل میں میرا ذکر آیا تیرے دل میں غفلت ہٹی تیرے دل میں میری یاد آئی اور تُو نے معافی مانگنا چاہی دو عصو بہا کر حرب کے سامنے اللہ کی کرم کے سمندر کو متوجہ کیا اللہ فرمارے غفرت لکا ولا عبالی میں تیرے گناہ بخش دوں گا مجھے اس کی معافی پر کسی قسم کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے میرے دوستو حرب معافی سے ڈرتے نہیں ہیں وَلَا يَخَافُ اَخْبَحَا اللہ کو کسی کے واپسی کا کسی کے بدلے کا کسی کے انجام کا کسی کی مخالفت کا کوئی ڈر نہیں ہے وَحَكَمُ الْحَاکِمِينَ ہے میرے دوستو وہ معافی کا اعلان کرے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ يَجِدِ اللَّهَ کے لفظ کا ترجمہ میرے پاس اُرْدُو کے الفاظ نہیں ہے میں سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں میرے دل میں تھا میں فلان جگہ جاؤں وہ بزرگ ملے مجھے پتہ چلا وہ بزرگ حج پہ نکل گئے لیکن میں نے کوشش کی ہو سکتا ہے شاید واپس آگئے ہوں ہو سکتا ہے سفر پہ نہ ہوں میں جب ان کے کمرے میں گیا ان کی دازری کے لئے زیارت کے لئے ان کے یہاں پہنچا میں نے دیکھا وہ بندہ میری انتظار میں بیٹھا ہے بتاؤ خوشی کی انتہا کہاں ہوگی بتاؤ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ جس کو میں ڈھونڈتا تھا وہ میری انتظار میں ہے فرمایا اسی طرح گناہگار معافی مانگ کے توبہ کر کے جب رب کے دربار میں آئے گا یجد اللہ غفور الرحیمہ وہ اللہ کو غزبان نہیں پائے گا وہ اللہ کو غصے والا نہیں پائے گا وہ اللہ کو کہار نہیں پائے گا بلکہ توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا آسو بہا کے رب کے دربار میں گرگرینے والا جب اللہ کے پاس آئے گا گویا وجو سمجھے گا اللہ میری معافی کی انتظار میں تھے اللہ میری توبہ قبول کرنے کے انتظار میں تھے میرے مولا مجھے معافی کا مستحصہ لانے معافی کی خوشخبری دینے معافی کا اعلان کرنے کے انتظار میں تھے وہ بندہ سوجے گا ہائے یا انسان تو نے دیر کر دی رب کے پاس آتے ہوئے تجھے تاخیر ہو گئی اللہ کو مناتے ہوئے تو دیر میں پڑ گیا رب کیا جوہنا کیا کہتے ہیں معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے اچھا وقت اچھا دن اچھی جگہ اچھی محفل آج یہ چاروں چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو گواہ بنا کے کہہ دیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے آج کل دو دوست بیٹھ کے کٹھی فلم دیکھتے ہیں چار دوست بیٹھ کے کٹھے گانے سنتے ہیں یہ ایک دوسرے کے گناہوں کے گواہ ہیں اللہ نہ کرے قیامت کا دن ہوگا اليوم نختمو علا فواہم مو بند ہو جائے گا و تکلمن آئیدیہم و تشادو ارجلہم زبانیں بند ہوں گی ہاتھ اور پاؤں بولیں گے ایک اٹھے بیٹھ کے گناہ کرنا ایک دوسرے کو گناہوں پہ گواہ بنانا ہے آج اچھا ٹائم اچھا دن اچھا وقت اور اچھی جگہ ہے ہم ایک دوسرے کو توبہ کا گواہ بناتے ہیں معافی کا گواہ بناتے ہیں مغفرت کا گواہ بناتے ہیں استغفار کا گواہ بناتے ہیں رب کے سامنے آسو بہانے کا گواہ بناتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں رسول اللہ کے دربار سے بھی حضور پاک سے خوشخبری اور سلامتی لینے والا بنا کعبت اللہ سے بھی ہمیں یہی امید رکھ کہ ہمیں اس کی زیارت کرا کے آپ ہمیں معاف فرما دیں اللہ آپ کو رمے صراطِ مستقیم عطا فرمائے میرا ارادہ بھی تھا میری نیت بھی تھی کہ میں تفصیلاً کسی نہ کسی عنوان پر بات کرتا لیکن میں نے وہ عنوان چھیڑے نہیں ہیں انشاءاللہ زندگی باقی ملکات باقی اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبی جین اللہم آرین الحق کا حق ورزقنا اتباع و آرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات اتا فرما آل مدرسہ کی مدد اور نصرت فرما جو دوست آئے بیٹھیں کانوں کو بول فرما اے اللہ بیماروں کو سیعت عطا فرما جو دنیا سے رخصہ تو گئے اس کی کبور کو جنت کا باغ بنا مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہم سب کھامی اور ناصر ہو جا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ وآلہ وآلہ